اسلام علیکم جی جناب اسحاق دار صاحب جو کہ علی دار صاحب کے والد ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور حلف انہوں نے اٹھایا ہے فنانس منسٹر کا فنانس منسٹر تھے وہ جب ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا ان مختلف جنرلسٹوں کو ویلاغرز کو سوشل میڈیا کے انفلونسر کو گلا بلا کے مختلف جگہوں پہ کہا گیا کہ اسحاق دار صاحب ایک اکنامک ہٹمین ہیں اور اکنامک وہ معیشت کو تباہ کر رہے ہیں تباہی پھیر گئے ہیں لٹا گئے ہیں یہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اسحاق دار صاحب کو جو ہے جو پانچویں پشت کی دوغلی بلاگی جنگ کے جو ویلاغرز ہیں وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بس ننگی گالیاں نہیں دیتے تھے باقی سب کچھ کرتے تھے ملکہ کسی بھی گفتگو کے اندر ٹی وی پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے جب ہم نے اسحاق دار کا ذکر کرنا تو اس کو تو انہوں نے آؤٹ ورڈ لی وہ جی وہ تو اکنامک ہٹمین ہے وہ تو فراڈیا ہے وہ تو فلانا ہے وہ ڈمکانا ہے تو اسحاق دار صاحب کے خلاف اتنی محول بنایا گیا یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جیل میں سڑے گا اسحاق دار صاحب جو تھے آکاؤنٹ آدمی ہیں چارٹڈ آکاؤنٹ بہت ایکسٹریم قسم کی جسے کہنا چاہیے وہ ہوتی ہے کوالیفکیشن ہوتی ہے اور کیا بھی بندے نے انگلینڈ سے ہو تو وہ کیسے مطلب کہ اس طرح کی چیز افورڈ کر سکتا ہے تو لہٰذا پرائم منسٹر آف پاکستان کے تیارے کے اوپر جس کے اوپر پاکستان ائر فورس لکھا ہوتا ہے اس کے اندر وہ پاکستان سے چلے گئے اور انگلینڈ میں جا کے صحت کی بنیاد کے اوپر مقیم ہو گئے ویسے بائی دفعے یہ وہی تیارہ ہے جس تیارے کے اندر پنکی پیرنی بیٹھتی تھی اور یہ وہی تیارہ ہے جس کے اندر فراگوگی بیٹھتی تھی یہ وہی تیارہ ہے جس کے اندر خاور مانکہ بیٹھتا تھا یہ وہی تیارہ ہے جس میں خاور مانکہ کا دھماد بیٹھتا تھا یہ وہی تیارہ ہے جس کے اندر خاور مانکہ کے بچے ابراہیم مانکہ بیٹھتا تھا جس کی بنتلے گاڑی بڑی مشہور ہے لاہور کے اندر یہ وہی تیارہ ہے جس کے اندر عمران احمد خان نیازی کے ارد گرد پائے جانے والے اس کے جائز اور نجائز سپورٹر بیٹھا کرتے تھے کون سا میمبر ہے پی ٹی آئی کی اس وقت کی کور ٹیم کا جو کہ ستر سے زیادہ افراد کے اوپر مشتمل ہے جس نے اس تیارے میں بیٹھ کے تصویریں نہیں کھچوائی یہ وہی تیارہ تھا جس کے اوپر یہ سارے اس کے اندر بھی یہ لوگ پائے جاتے تھے یہ پرائیم میسٹر کا تیارہ ہے اور پرائیم میسٹر جو ہیں شہباز شریف چونکہ پائین سے ملنے کے لیے لندن گئے ہوئے تھے تو راستے میں پائین نے کیا کہ ایوی نال لائیو تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس آگدار صاحب جو ہیں وہ کہاں سے شروع کریں گے اس آگدار صاحب نے حلف اٹھا لیا جی عارف علوی صاحب نے کوئی مضاہمت نہیں کی ان کا حرف نہ لینے میں اس سے پہلے انہوں نے سینٹ کا حلف اٹھایا پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ قطبے اٹھا کے چیئرمن سینٹ کے اردگرد کٹھے ہو گئے لیکن حلف ہو گیا انہوں نے اپنا جو تھا گرونا پٹاں ترفناں چیخناں ڈالا اس کے اندر لیکن اس آگدار صاحب نے پہلے سینٹ کا حلف اٹھایا ایک دن پہلے اور دوسرا حلف انہوں نے یہ اٹھایا کہ وہ وزیر خزانہ بن گئے تو کیا معاملہ وہیں سے جڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا نہیں معاملہ وہیں سے نہیں جڑے گا جہاں سے ٹوٹے تھا جب اس آگدار صاحب کو بھگایا گیا تھا یہاں سے دھمکیاں دے کے تھریٹ کر کے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کے دھمکیاں دے کے پاکستان کے ایک اہم ادارے کی طرف سے ان کو بھگایا گیا تھا اس وقت پاکستان جو تھا وہ دنیا کی اٹھارویں بڑی معیشت بننے جا رہا تھا اور آج اس آگدار صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اتنی تباہی پھیری ہے کہ ہم اٹھارویں بڑی معیشت بننے کی بجائے چونویں بڑی معیشت جو ہے دنیا کے اندر جو معیشتیں آئی جاتی ہیں ہم وہاں پہ آنے لگے ہیں کجا کب ہم جب ہم اٹلی کو کروس کرنے لگے تھے اور کجا کہ اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے مقابلوں سے ہونے لگا ہے ان چار سال کے اندر عمران احمد خان نے آزی اور اس کے سرپرستوں نے کتنی تباہی پھیری ہے کتنا بیڑا غرق کیا ہے اس کا اندازہ اب یہاں سے کر لیجئے اس آگدار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بڑی میں دو دفعہ یہ کام کر چکا ہوں ایک دفعہ دھماکہ ہوا تھا تو تب ہم نے ملک کی معیشت کو ہلنے نہیں دیا تھا اور پھر ہم اس کو اوپر لے گئے تھے اور دوسری دفعہ جب ہم آئے ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر تو اس وقت چودہ چودہ گھنٹے کی سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پھر ہم نے اس کو کیسے بال کیا تھا اب انہوں نے اپنے دو ٹارگٹ بتائے ہیں ایک تو ڈالر کو کابو کرنا اور اس کو مہنگائی کو کم کرنا ڈالر کو کابو کر بھی لیں گے تو مہنگائی کو نیچے نہیں لا سکیں گے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اس کو نیچے لانا صبحی حکومتوں کے بس کی بات ہوتی ہے پاہ مائل کی قیمت عادی سے بھی کم ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی پانچ سو ساٹھ روپے کا ہی لیٹر لے کے آیا ہوں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس آگدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہوگی لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے بڑا بول بول دیا ہے اس کے یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے نا کہ مستقبل قریب کے اندر جو ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس آگدار صاحب کے احباب کے ہاتھ سے چڑھ جائے گی تو اس لیے وہ کریں گے فی الحال تو یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کم از کم اٹھائیس تک تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اپنا اس آگدار صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں جن کے اندر انہوں نے اپنی معاشی ترجیحات تیہ کی اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈالر کو وہ پہلے آدمی نہیں دوجہ پہلا میں وہ دوسرے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی کرنسی کی ویلیو مصنوعی طور پر آرٹی فیشلی اوپر لے جائی جا رہی ہے اور اوپر رکھی گئی ہوئی ہے کچھ اناثر کی طرف سے یہ میں بات جو ہے آپ اس بات کے گواہ ہیں اس ویلوگ کے اندر بھی اور دادا پوتا شیو کے اندر بھی ہم یہ بات فریکوینٹلی کہہ رہے ہیں اگر یہ کسی بنیاد پہ ہوتی یا جنون طریقے سے ہوتی تو یہ ویلیو اپنی جگہ پہ سسٹین کرتی لیکن جیسے ہی اس آگدار صاحب کے آنے کی بات سنائی دی ہے تو ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں دو سو اکتیس روپے پہ چلا گیا ہے میرا خیال شاہد اس سے بھی کم ہے لیکن دو سو اکتیس روپے میں نے پڑھا تو میں نے کہا میں آپ سے ارض کر دوں یہ دو سو چھاڑے انتالیس سے پلٹا ہے تو ابھی انہوں نے آگے کوئی اقدامات نہیں کیے تو ان کے صرف آنے کے نتیجے کے اندر کہا گیا کہ یہ ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھئے تو ابھی سے مزید کم ہونا ہے اور مزید کم کیوں ہونا ہے مزید کم جو ہے وہ جگار سسٹم کے ذریعے ہونا ہے میں اپنے ایک الگ سے ملاد کے اندر اس کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں اور پاکستان کی معیشت کی جگاریں جو ہیں وہ عساق دار صاحب کو پتہ ہے اور وہی جگاریں لگانے کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ وہ اکنامک ہٹمین ہے کیونکہ وہ کتاب بھی باتوں سے نکل کے جو زمینی حقائق ہیں ان کی بات کیا کرتے تھے اور ان زمینی حقائق کو مینج کرنے کے اوپر یقین رکھتے تھے یہاں پہ دو نکتہ نظر ہیں ایک نکتہ نظر یہ تو یہ ہے جو اوپن مارکیٹ کے بہت سارے ڈیلرز کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن مارکیٹ نے ڈراما کیا ہے عساق دار صاحب کو سلامی پیش کی ہے یہ واپس جو ہے اس کی ویلیو اوپر چلی جائے گی ڈالر کی آہ میں اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں میں یہ بات نہیں مانتا دوسرا گروپ جو ہے اس کا خیال ہے کہ نہیں بیسیکلی آہ انہیں موقع دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو مقتدرہ کی طرف سے کہ اللہ تُسی یہ بمپ چلا رہاں چلا رہا ہو جی اب تو آڑا تُسی کہنے نہیں ساگ دار ہوندہ تھے اے کار دنہ تر لے ہو ڈار دنی تو دار صاحب بھی آ گئے ہیں اور وہ بھی آ کے اسی طرح خجل خار ہوں اور اسی طرح ضلیل ہوں جس طرح کے مفتا اسماعیل ہوئے ہیں بیسے یار مفتا اسماعیل اتنا بھی مارا نہیں تھا یا مارا نہیں ہے اصد عمر جیسے شوقت ترین جیسے حفیظ شیخ جیسے دو دو ہزار لوگ جو ہے ٹوٹل چھ زار بنے وہ مفتا اسماعیل کے پاؤں پہ بارے جا سکتا اور مفتا اسماعیل جو ہے میرا مطلب ہے کہ اس کی ایڈوکیشن کا کوئی جوڑ نہیں ہے ان کے پاس اس کے پریکٹیکل جو ہے اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے پریکٹیکل بزنس کا جو اس کا ایکسپیرینس اور ایکسپوریر ہے اس کا جوڑ نہیں ہے ان کے پاس آہ رابطہ کاری جو ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کے مطلب کے کم از کم پی ٹی آئی کھولتے نہیں ہے گانا یا ہاں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس ایک ہی جواب ہے وہ ہے بک 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 بس ان کے پاس یہی جواب ہے اپنا پریس کانفرنس کے اندر جذباتی ہو گئے پریس کانفرنس کے آدمی نہیں ہے اکثر لڑ پڑتے ہیں عساق دار صاحب اور انہوں نے ایک لفظ ایسا استعمال کر دیا جو کہ اگرچہ مستعمل ہے مردانہ گفتگو کے اندر لیکن سمجھا وہ گالی ہی جاتا ہے سمجھ تو آپ گئے ہیں میری بات آؤ انہوں نے کہا کہ کیسا پرائم منسٹر تھا کہ جو کہتا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میرے سے کیا کیا لوگ اپروف کروا گئے وہ حوالہ دے رہے تھے کمپنیز آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائنٹین ایٹی ٹو کا جس کے اندر آ کے ترامین کی تھی ٹو تھاؤزنڈ کے اندر نہیں ٹو تھاؤزنڈ میں تو یہ نہیں تھے بہرحال اس کے اندر ترامین کی تھی عساق دار صاحب نے آ کے تو کہتا ہے جی ہم نے اس قانون کے اندر انہوں نے سترہ ترامین کی تھی اور سولہ ترامین انہوں نے واپس لیں اور ساتھ میں پرائمینسٹر نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی چلا کہ یہ کون مجھ سے اپروف کروا گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ تم چنگے تھے کہ تم سے اپروفل ہو گئی اور تمہیں پتہ ہی چلا چنگے پرائمینسٹر تھے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم سے ہو گیا گیا تو خیر یہ ان کا جو میڈیا ٹاک تھی اس کا واحد وہ پوائنٹ تھا جس سے ان کی ایکسائیٹمنٹ اور غصے کا بیق وقت اظہار ہوتا تھا کہ انہوں کے ناگوسہ تو یہ ہے جی اس وقت تک کی تہترین اپ ڈیٹ اس آگدار صاحب جو ہیں انہوں جتنے بھی سخت فیصلے تھے وہ مفتہ لے چکے ہو گئے اور اب جو ہے ان سخت فیصلوں کی نتائج آنے ہیں وہ جو ہے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ری نیگوشیئٹ کرنا ہے پوسٹ فلڈ سینیریو کے اندر اور اسی طرح ہمیں ڈیل کرنا ہے ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ اور پاکستان کے درینا دوستوں کے ساتھ تو اس کے لیے اس آگدار صاحب جو ہیں وہ ہیوی پرسنیلٹی ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہیوی ویٹ ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آگدار صاحب will be more than a finance minister وہ ڈپٹی وزیراعظم کے طور پر ایکٹ کریں گے جس طرح کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کرتے تھے اور نواز شریف صاحب اپنی پالیسیز ان کے ذریعے implement کریں گے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ تفسرہ نگار جو ہیں انہیں نواز شریف اور شباز شریف کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کا نہیں بتا ٹھیک ہے ہاں اور وہ جو ہیں اسمی اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمی اللہ ہیں ٹھیک ہے اور بڑی وہ ردم کے ساتھ چلتے ہیں لیکن بہرحال کچھ مارکیٹ میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی تفسرے ہو رہے ہیں مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں جو اس وقت ان کے پاس کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں ہے اور ڈلیور کرنے کے لیے آپ کے پاس پروینچل ایڈمیسٹریشن ضرور ہونی چاہیے کنزیومر کے لیے مجھے خدشہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر پرویجلائی کنٹینیو کرتے ہیں جو کہ فی الحال میں میری اطلاع کے مطابق نومبر تک تو کنٹینیو کریں گے ان کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں آئے گی زرداری صاحب جو کہ اس نو کانفیڈنس کے مدار المہام تھے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے وہ بیمار ہو گئے ہیں حسطال میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ آتا کرے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا مطلب ہے کہ یہ نومبر تک تو گزارہ کرنا پڑے گا اور نومبر تک اگر صبح یہ اونگتیں یہی ہیں تو پھر تو اس حق دار صاحب دلیور نہیں کر سکتے ہوں گے میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ ان کے دلیور کرنے کے نتیجے میں آپ کو اور مجھے ہی ریلیف ملنا ہے اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھی ایک ختم ہو جائے گا کہ جناب اس حق دار نے آگا کہ میں مطلب ہے کہ آہ گھر لیا سی ٹھیک ہے تو اللہ اس دن سے بچائے کیونکہ اس سے بچنے کی صورت میں ہی پاکستان کا معاشی مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو کا ڈیفالٹ سے بچوانا تھا مفتا اسماعیل نے اس کی جتنی بھی کانس آپ سے اور مجھ سے لی وہ لے لی لیکن ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے لیکن ہم ڈیفالٹ سے ایکانومی کو اوپر کی طرف ہی تو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا یا کم از کم اس سپیڈ پہ ہی لے جائے تو اس سپیڈ پہ تو وہ ڈیفینٹی لے جائے گے لیکن یہاں ایسے جانے کے لیے ہمیں بہت ساری اور بھی ادامات کرنے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈار صاحب کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہم ان کے خلاف تنقید کا پہلا نشتر نوے دن کے بعد چلائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق عطا کرے